بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسولہِ القریم وعلیٰ آلیہ وآصحابہ اجمائین میرے مہترم بھائی و دوست و بزرگو اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزز حامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ وتعالی کی ہیں جو تمام جہان و کرب ہے اور لاکھوں کرونوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو مغرب کی تین رکھتے ہیں سب سے پہلے حضرت دعود علیہ السلام نے عدا فرمائی اگر جی انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف عدب کام بھی ان سے ذرا برابر بھی سرزد ہو جائے تو اس پر انہیں تنبیہ کی جاتی ہے ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے بہرحال حضرت دعود علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ فَغْفِرْ لَنَا لَهُ زَلِقَا یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی اور اس وقت حضرت دعود علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت چار رکعت کی نیت باندھی جب تین رکعت عدا فرمالی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ تاری ہو گیا اور ایسے گریہ تاری ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے چوتھی رکعت نہ پڑ سکے چنانچہ تین رکعت ہی پر آپ نے اکتفاہ کیا اور چوتھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی یہ تین رکعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی پسند آئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان مغرب کے وقت فرض فرما دیا اور مغرب کی تین رکعتیں فرض فرما دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں بھی محبوب ہوتی ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کچھ ایسا عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شریعت بنا دیتے ہیں تو میرے محترم بھائیے دوستو بزرگو مغرب کی تین رکھتے ہیں دعود علیہ السلام نے ادا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ادا فرما دی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پانچ وقت کی نماز ادا کریں اور جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو جب بھی ہم سے کوئی لغزش ہو جب بھی ہم سے کوئی نامناسب کام ہو تو ہم بھی اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا عمل دیکھیں کہ ان سے جب کوئی ایسا کوئی کام ہوا تو انہوں نے کیا کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے حالانکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور معصومن الخطا ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ ہیں وہ مالک ہیں ان کے سامنے کوئی خلاف عدب بات ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تنبیہ کرتے ہیں تو وہ نیک بندے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو گریہ تاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کا جھکنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شریعت بنا دیتے ہیں تو دعا اللہ رب العزت ہمیں بھی پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ